دیکھیں آج کی یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ بیسکلی ہمارے ایسے لوگ جن کو ڈیسیبیلٹی ہے ان کی تھوڑی میں تفصیل سے ان کو ایک گائیڈ لائن دوں گا سب سے پہلے آتے ہیں مسکلہ ڈیسٹروفی کے پیشنٹس کو تو مسکلہ ڈیسٹروفی کے پیشنٹ ظاہر ہے وہ ویسے بھی زیادہ مومنٹ نہیں کرتے لیکن ان کو چاہیے کہ یہ جو لاکڈاؤن کا پیریڈ ہے جب گھروں میں آپ رہتے ہیں تو ایک تو چھوٹی موٹی چہل قدمی اگر آپ چل سکتے ہیں تو چہل قدمی ضرور کریں اگر خدا خاصتہ آپ ویلچر پہ ماؤنٹ ہو گئے ہیں تو برید کریں لمبہ سانس لے اس کو روکیں دز تک گنتی گنیں اور پھر اس کو آپ شو اس سے ڈائیسٹرام جو آپ کی ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی ایکسسائیز ہوتی ہے تو یہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی جو سانس ہے اس کا اس کی کپیسٹی کمزور نہیں ہونی چاہیے اگر آپ ایکسسائیز نہیں کریں گے کم چلیں گے سانس آپ پورا لیں پورا انہیل کریں روکی رکھا پھر اس سے باہر نکالنا تو ایک تو ان کے لیے یہ ضروری ہے دوسرا ان کے لیے ضروری ہے کہ بہت زیادہ تھنڈا پانی نہ پیئے آج کل کا جو پیریٹ جا رہا ہے کبھی وارش ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو اس پیریٹ کے اندر گلہ خراب ہونے کا امکان زیادہ ہے ان کو اگر بخار ہوگا گلہ خراب ہوگا مسکلر ڈسٹریفی کی پیشنٹس کو تو ان کے اندر اگدم یہ ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور فوری طور پہ پیراسٹومول کا استعمال کریں ہر قیمت پہ تاکہ بخار آپ کو نہیں ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے سپائنل کارڈ انجری کی پیشنٹس جو سپائنل کارڈ انجری کی پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی ریڑ کی ہڈی ٹو ٹو ہوتی ہے یا اس میں پرابلم ہوتی ہے اور وہ چل پھر نہیں سکتے انہیں بیڈ پہ رہنے کی بجائے ویلچیئر گھر کے اندر چلاتے رہنا چاہیے اگر گھر بہت چھوٹا ہے تو پھر ویسے ایکسرسائز کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریڑ کی ہڈی کی چوٹ کتنی ہیں جن لوگوں کو کمر میں ہوتی ہے بازو ہل سکتے ہوتے ہیں ان کو تو بازو گردن کی ایکسرسائز کرنی چاہیے سانس کی ایکسرسائز کرنی چاہیے اور جو لوگ ٹانگیں ہلا سکتے ہیں وہ ٹانگیں ہلائیں جو کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کھڑے ہوں اپنی جو پرانی ایکسرسائز سٹیننگ بورڈز کے اوپر مریض کھڑے ہوتے ہیں وہ جاری رکھنا چاہیے اسے سسینہ کرے اور کھانا کم کھائیں اور کھانے کے اندر ویجٹیبلز اور گرین ویجٹیبلز یہ ہوتی ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں گھی کا استعمال کم کریں گھی زیادہ نہیں کھانا پھر اسی طرح سٹروک کے پیشنٹ آ جاتے ہیں ہمارے اللہ نہ کریں جن کو فالج ہوتا ہے نمک کا خاص پریز کریں بلڈ پیشر کا پریز کریں دیکھیں پریز سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا بڑھ تو نہیں رہا پھر اسی طرح تلی ہوئی چیزیں زیادہ نہیں کھانی اور تمام لوگوں کے لیے جو سب سے ایمپورٹن ایڈوائیس ہے وہ یہ ہے کہ خوف زیادہ نہیں ہونا دیکھئے ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہونا ہے ہمارا کام ہے احتیاط کتلا ہمارا کام ہے اپنا خیال لگتا باقی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دینی ہے زدگی بھی دینی ہے عمر بھی دینی ہے ہم سب ایک جیسے ہی ہیں اگر ہم میں ایمان زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہم زیادہ قریب ہوں گے ہماری ایمیونٹی آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی میں ایمیونٹی پہ ایک الگ ویڈیو بھیجوں گا لیکن ابھی جو میرا دنیازی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایکٹیوٹیز ہمارے پیپل ویڈیسیبیلٹیز ان کو کرتے رہنا چاہیے